کوئی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے قانون ان کو سزا دے پوری مانگ ہے ایف ای آر جگہ جگہ ہو رہی ہے کریں گے اور بھی ایف ای آر ویروت بھی کریں گے دھرنا پر ترشن بھی کریں گے سرکاروں سے مانگ بھی کریں گے لیکن اس کا بالکل سمرتن نہیں کریں گے جو سارت پر مکر ہوا ہے تھوڑا سا اور گہری چوٹ دوں گا ہی اس مسلمانوں کو اگر واقعیتا نبی سے اتنی محبت ہے تو ان کے جیسا چہرہ ان کے جیسا مہرا ان کے جیسے کام کر کے دکھاؤ ان کے جیسا پڑوسی بن کر کے دکھاؤ دیش آپ کا ہے اس سے پیار کرو اس دیش کی ایک ایک ایٹ آپ کی ہے اس سے پیار کرو اس کو بہت محبت سے لگایا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ پتھر مارنا نہیں ہے کسی کو پتھر کھا لینا ہے کوئی بات نہیں ہے یوگی آج اتنادی جو ہیں وہ لوائن آرڈر کو لے کر کے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ڈاسنا مندر کے مہنت یتی نرسنگا نند کے ایک بیان کے بعد کہیں نہ کہیں ویروض جو ہے وہ پوری طریقے سے جورو پر ہے حالانکہ ہم اس بیان کی بلکل بھی نہ تو اس سے سہمت ہے نہ ایسے کسی بیان سے ہم سہمتی جتاتے ہیں لیکن لگاتار جس طریقے سے اس بیان کے ویروض میں جو بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے وہ بھیڑ تھانے پر پتراؤ کر دیتی ہے وہ بھیڑ مندر کا گھراؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے آخر اس بھیڑ کا بھی کیا سمرتن کرنا چاہیے یا پھر اس بھیڑ کو بھی کیسے دیکھتے ہیں خاص کر اس بیان کے بارے میں ہم بات کریں گے مفتی گجر صاحب سے اور اس بھیڑ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سر آپ کا بہت سواگت ہے آپ نے سمجھ دیا کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بیان دیا ہے نرسنگا نند نے جو یتی نرسنگا نند مہاراج ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے اس بیان کا حالہ کہ ویروض جرور ہو رہا ہے ہم بھی اس بیان کے پکش میں نہیں ہیں لیکن اس بھیڑ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے میرے بھائی وہ مہند ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن ان کا بیان میں نے پورا نہیں سنا اور میں سننا بھی نہیں چاہتا ہوں چونکہ دنیا میں کروڑ و ہا کروڑ مسلمان تو اپنے آخری نبی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اپنی جانمال سے زیادہ محبت اور عقیدت رکھتا ہے اور یہ کونسی سستی شہرت ہے جو آپ کسی مذہبی پیشواب کو گالی دے کر کے لینا چاہتے ہو شاید دنیا کا کوئی دھرم سناتن ہو یہودی ہو عیسائی ہو سکھ ہو کوئی دھرم اس بات کی تمہیں پرویشن نہیں دے گا کہ آپ کسی کی مذہبی پیشوا کو برا کہو اور سستی شہرت لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے کسی ایک نالائق انسان کے کہنے سے وہ چھوٹی نہیں ہو جائے گی بہت بڑی شان ہے آپ کی آپ رحمت اللہ العالمین ہیں اور ہزاروں اس طرح کے لوگ تاریخ میں رہے ہیں جو بڑی ہیں لیکن کروڑ ہا کروڑ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہ قانون سے چلتا ہے سبھی مذہب کے لوگ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا رشتہ رکھتے ہیں محبت چھوڑ دیجئے میں رام جی میں وشواس عقیدت تعلق محبت سب رکھتا ہوں اس ملک کا ہزاروں لاکھوں ہندو خادہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے خادہ نظام الدین علیاء رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے خادہ سابر کلیری سے محبت کرتا ہے ان کے آستانوں پر جاتے ہیں لوگ اس ملک کا لاکھوں کروڑوں مسلمان رام جی سے شریف کرشن جی سے محبت کرتا ہے ان کے ونشج ہیں اور ان کی اولادیں ہیں سب چونکہ لاکھوں مسلمان تو یہاں کنورٹڈ ہیں سب چیزیں اپنی جگہ ملک میں قانون ہیں انہوں نے بتتمیزی کی ہے ان کے خلاف افیار ہو رہی ہے پولیس کا کام ہے ان کو اریسٹ کرنا پہلے بھی پولیس کئی معاملوں میں ان کو اریسٹ کر چکی ہے موجودہ سرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی سے موجودہ یوپی اور سینٹرل حکومت سے ان مہاراج کا کوئلی نہ دینا نہیں ہے یہ بھی تقریباً مجھے دانکاری ہی لی ہے میں نے دانکاری لی ہے سبی جگہ سے تو مسلمانوں کا احتجاج کرنا سکون کے ساتھ امن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عقیدت میں اپنی جگہ ہے کرنا چاہیے ویرود کرنا چاہیے میں بھی کر رہا ہوں اور میں نے تو دیکھا کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائی اس کا ویرود کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی غلطی کی ہے لیکن میں اس کا بھی سمرتن کیسے کروں جو کچھ سہارنپور میں کل ہوا ہے کیا یہ لوگ جو بھیڑی اکھٹا کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ بھیڑی کی بھیڑی کی کوئی رخ نہیں ہوتا یا تو بھیڑ وہ انسان اکھٹی کرے کہ وہ پوری بھیڑی کو قابو کرسکے یا پھر وہ بھیڑی کو اکھٹا ہی نہ کرے ورنہ وہ بھیڑی اکھٹا کرنے والا ذمہ دار ہے تو کل سہارنپور میں ہوا کوئی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے قانون ان کو سزا دے پوری مانگ ہے ایف ای آر جگہ جگہ ہو رہی ہے یہ کریں گے اور بھی ایف ای آر ویروت بھی کریں گے دھرنا پردرشن بھی کریں گے سرکاروں سے مانگ بھی کریں گے لیکن اس کا بالکل سمرتن نہیں کریں گے جو سہرنپور میں کر ہوا ہے اور دیش میں کہیں بھی ہو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کانپور میں ہوا الہاباد میں ہوا اور کئی جگہ اس طرح کے دنگے پردرشنوں کی آرڈ میں ہوئے ہیں اور مذہب کی آرڈ میں ہوئے ہیں تو مذہب کی آرڈ میں وہ تو کر رہا ہے گندگی جو اس کو کرنی تھی اس نے کی لیکن میں مسلمانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح کے کام کر کے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چوکی کو اگ لگا دی تھانی کو میں تو تھوڑا سا اور گہری چوٹ دوں گا مسلمانوں کو اگر واقعیتا نبی سے اتنی محبت ہے تو ان کے جیسا چہرہ ان کے جیسا مہرا ان کے جیسے کام کر کے دکھاؤ ان کے جیسا پڑوسی بن کر کے دکھاؤ ان کے جیسا راستہ چلنے والا ہم نے پڑھا ہے مسلمانوں کو سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تھے تو ایک پتھر کنکری کوئی بھی چیز راستے میں نہیں ہوتی تھی سب کو ہٹا کر کے سائیڈ میں رکھ کر کے چل دے دے تاکہ میرے پیچھے آنے والے کو اس کنکر سے تقریف نہ ہو اب تو مسلمان اُلٹی کنکر ڈال رہا ہے بجان صاحب کیا لگتا ہے آخر اس بیان کی دیکھئے ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسے بیان کوئی کوئی بھی وقتی دے میں کسی دھرم کا نام نہیں لوں گا کوئی بھی وقتی دے ایسے بیانوں کا ہم بلکل سمرتن نہ کرتے ہیں اور بلکل میں اپنے چینل کے مہادیم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس بیان کا ہم بلکل بھی سمرتن نہیں کرتے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بیان آیا کوٹ تھا یہاں بھی سلطرہ شروع ہوا ہے لیکن وہی سمویدان کو مان کر آخر ایپ وائر کی طرف کیوں نہیں گئے اسی سمویدان کو مان کر آخر کار ان پر کانونی کاروائی کی مانگ کیوں نہیں کری یہ بھیڑ اکٹھا کرنا تھانے پر پتھراو کر دینا مندر کو گھیر لینا مندر کے آس پاس پتھراو کی سیثیوی پیدا کر دینا لوین آرڈر کو بگاڑ دینا اس پر آپ کیا کہیں گے کون ہیں جو لوگ یہ اس طریقے کے پرکرن کو کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے کے بھیڑ کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں کیا درشانہ چاہ رہے ہیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی میں نے کہا کہ پردرشن کی آڑ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں لائن اوڈر کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو ملک میں فیار ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں وہ بھی کریں قانونی راستہ اپنے ڈی ایم سے ایس ایس پی سے جا کر ملیں ان کو گیا پن سوپیں وہاں جا کر کے فی آر کریں اپنی علاقوں میں جا کر کے اس میں میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں کر پائی تو اس لیے بھیڑ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے چل پڑ رہی ہے ہر شہر میں جو اپنے آپ کو مسلمان نیتہ سمجھ رہا ہے وہ بھیڑ کو باہر نکال رہا ہے اس بہانے سے اور اپنی راج نیتی چمکا رہا ہے جبکہ یہ ہماری رسول سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم احتجاج کریں ورود کریں دھرنا پر درشن کریں لیکن یہ بھی محبت کا تقاضہ ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنگا فساد نہ ہو یہ بھی محبت کا تقاضہ ہے کہ فتنہ نہ ہو کسی کو چوٹ نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں پتھر مارے نہیں ہیں میرے بھائی اس لیے سہارنپور میں جو کچھ ہوا میں اس کا بھی سمرتن نہیں کروں گا اور یہ اپیل کروں گا کہ لوگ بھیڑ کو اکھٹا نہ کریں لوئین آرڈر کو خراب نہ کریں ہمارے پاس قانونی راستہ ہے ہائی کورٹ جائیں سپریم کورٹ جائیں اپنی عدالتوں میں جائیں اپنے تھانوں میں جائیں فیار کریں قانون سے دیش چل رہا ہے چلے گا گرفتاری بھی ہوگی سب کام ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ راستہ جو بھیڑ کو کابو نہیں کر سکتے اس بھیڑ کو اکھٹا نہ کریں چونکہ آپ پرشاسن کو بجائیے کہ پرشاسن اپنا کام کرے اور دوسری تکلیفوں میں ڈال رہے ہو اور پھر اب یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ سہارنپور میں اس بھیڑ پر مقدمہ ہوا اب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس دوڑے گی تو یہ سب کام آپ نہ بڑھائیں دیش آپ کا اس سے پیار کرو اس دیش کی ایک ایک ایٹ آپ کی ہے اس سے پیار کرو اس کو بہت محبت سے لگایا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ پتھر مارنا نہیں ہے کسی کو پتھر کھا لینا ہے کوئی بات نہیں ہے اخلاق سے محبت سے جا کر کے ادھکاری کو بتانا ہے کہ سر ادھکاری سمجھ رہے ہیں اس نذاکت کو اس دیش کے بڑے لوگ حکمرہ سمجھ رہے ہیں کہ پچیس تیس کروڑ مسلمانوں کی ہندوستانی مسلمانوں کی آستہ اور سینکڑوں کروڑ جو مسلمان پوری دنیا میں ان کی آستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ تو کلی کا کام ہے انسانوں کا کام ہی نہیں ہے آپ نے کہا کہ پرشاستان سمجھ رہا ہے اور میں بہت چھوٹی آپ سے بات کروں گا اتر پردیش کے مکہ منتری نے بھی اس بات کو سمجھا جو بلکل کسی بھی طریقے سے جیرو ٹولرینس پولیسی کے ساتھ کرائیم کے پرتی چل رہے ہیں اتر پردیش میں ان کا بیان آ گیا انہوں نے کہا کوئی بھی ویکتی ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو کسی بھی سمودائے سے ہو اگر وہ کسی کے پرتی ایسی بھاو نہ رکھے گا تو ان کے پرتی کانونی کاروائی کی جائے گی وہی ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شانتی ویبستہ بنائیں رکھیں لیکن اس بات کو بھی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے جو تھانوں پر پتھراؤ ہو رہا ہے جو ایک محل خراب کرنے کی استیتھی بنائی جا رہی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عزتینات کے اس بیان پر آپ جا گئے گی یوگی عزتینات جی جو ہیں وہ لوائن آرڈر کو لے کر کے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور لوائن آرڈر انہوں نے ساتھ چھے ساتھ سال کی ان کی بہت کڑی محنت پچھلی سرکار میں اور اس سرکار میں انہوں نے کی ہے کہ لوائن آرڈر کے نام پر جو اسٹیٹ بہت کرائم سے اور بہت خطرناک مان پر تھا اس کو انہوں نے بالکل زیرو ٹولرینس پر لاکر کے کھڑا کیا ہے اور آج اتر پردیش کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اتر پردیش کا لوائن آرڈر بہت شاندار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکہ منتری اس چیز سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور ان کے یہاں چونکہ وہ ایک یوگی ایک سچے سنت بھی ہیں ان کے آئے یہ سب چیزیں ہیں نہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے جو بتتمیزی کر رہا ہے لوائن آرڈر کو خراب کر رہا ہے وہ مہنت جی ہو مولانا جی ہو سب کا علاج پکا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے نبی کی شان بہت بڑی ہے بہت عالی نہ اس دنیا میں کوئی لکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے تو اس لئے مسلمان جذبات سے کام نہ لے مسلمان سمجھداری سے کام لے قانون کا سہارا لے پتھراؤں کا سہارا نہ لے اور وہ مسلمان وہ کردار ادا نہ کرے جو کل کو پرشاستا یہ کہے یا دوسرے لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ اپنی نبی کی شان میں آ کر کے محبت میں آ کر کے پتھراؤں کر رہے ہیں آگزنی کر رہے ہیں دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ راستہ مسلمان نہ اپنائیں صحیح راستہ اپنائیں انشاءاللہ گرفتاری ہوگی کاروائی بلکل آخری سوال آفسی ہے ان لوگوں کے لئے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ کسی کے بہکاوے میں آ کر بھیڑ کا حصہ بن جا رہے ہیں جو لوگ کسی کے بہکاوے میں آ کر بلکل آخری میں آفسی یہی میرا سوال ہے جو لوگ ایک بھیڑ کا روپ دھارن کر رہے ہیں اس میں نئے نوجوان ہیں بیس بائیس اکیس سال کے اٹھارہ سال کے جن کا کریئر آگے کھڑا ہے جن کا آگے ان کو نوکری بھی کرنی ہوگی آگے ان کے سماجی کریئر بھی ہے لیکن جب ایسی تصویریں شوشل میڈیا پر آئیں گے اور وہ ایڈنٹیفائی کیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں فیر درج ہوں گے مقدمے درج ہوں گے اس بھیڑ کے لیے ان کے ماتا پتا کو آپ کہنا چاہے گے دیکھئے میں اس میں مسلم لیڈرشپ کو بھی خصوربار سمجھوں گا چونکہ پچھلے کئی دنوں سے مسلمان نوجوان اور خاص طور سے مسلمانوں کے چھوٹے بچے بھی جذبات کا شکار ہیں چونکہ انہوں نے ان کو وقف بھی لیڈرشپ پر بہت بہکایا فسلایا ہے ان کو بتایا ہے کہ تمہاری مرزیدیں چلی جائیں گے قبلستان چلے جائیں گے تو وہ پہلے سے غصے میں بھرا بیٹھا ہے اب ان کے نبی کی شان میں ہمارے نبی کی شان میں گستا کی ہوئی ہے تو ظاہر اسی بات ہے میں مسلم نیڈرشپ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس موقع پر جبکہ نوجوان ڈبل غصے میں ہو تو ان کے جذبات سے کھلوار نہ کرے ورنہ دیش کو دیش کی سمپتی کو نقصان ہوگا مسلمانوں کو نقصان ہوگا اور اپنے اسٹیٹس کو نقصان ہوگا جہاں جائے حرکتیں ہوں گی اور ان کے جذبات پر لیڈرشپ اکھٹا کر کے قابو نہیں پاسکے گی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماں باپ کو میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت محنس سے تربیت کیے بہت محنس سے خون بسینے کی کمائی سے پڑھایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلیں ہر حال میں نکلیں لیکن قانون کی طریقے پر نکلیں وہ پتھر لے کر کے نہ نکلیں اس بھیڑ کا حصہ نہ ہو جو اگر ہو رہی ہو اس بھیڑ کا حصہ نہ ہو جو پتھر پھیک رہی ہو تاکہ ان کا فیوٹر سلامت رہے ان کا گھر سلامت رہے اور کسی بھی طرح کی وہ پریشانیوں سے دور رہے میرے نبی کی شان کے لیے ہزاروں جانے لاکھوں جانے قربان لاکھوں باتیں قربان اور میں تو پھر یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو جذبات سے کام نہیں لینا ہے ہمیں تو اپنے نبی کی محبت سے کام لینا ہمارے نبی کو وہ طائف میں پتھر مارے لوگوں نے لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے دعائیں دی میں تو دعا کرتا ہوں آپ کے شنل کے مادم سے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ لوگ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اچھی عقل دے اچھی سمجھ دے تاکہ یہ کسی بھی مذہبی پیشواک ہو کسی بھی دھارمک آدمی کو وہ مسلمان ہو راب جی کو کچھ کہتا ہو شریف کرشن جی کو کچھ کہتا ہو وہ ہندو جو ہے صلاتت دھرم کا یہودی سیکھ عیسائی ایک دوسرے کے پیغمبروں کو کچھ کہتے ہو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صدق دی دے ان کو عقل دے اچھی عقل دے ویسے میں اتنا میں دل سے کہوں گا کہ یہ سماج کا اچھا حصہ نہیں ہے یہ سماج کا سب سے گندہ حصہ ہے جو کسی کے دھرم پر کمنٹ کرتے ہیں جس بھی دھرم کے ہو چاہے وہ ویسی ہو رام جی کو کمنٹ کیا تھا نام جی کی ماں کو کمنٹ کیا تھا اور چاہے وہ نرسی خانند ہو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور دوسرے ایک اور مہارا جو مہاراشترا میں جو بیٹھے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں گندی نہ لی کسی کے دھرم پر اور مذہبی پیشوا پر کمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ جذبات سے کام نہ لیں محبت سے کام لیں قانون کا راستہ اپنائیں اور جو غلط حرکت کر رہی ہے بھیڑ اس کا حصہ نہ بنے اپنے دیش کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں مفتی گوجر صاحب موجود ہیں تمام لوگ ان کو سنتے ہیں اسی لیے اس پورے وشہ پر ان سے بات کرنے آئے تھے کہ جس طریقے سے اس بیان کے بعد ویروت پردشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جگہ جگہ ایک بھیڑ کا حصہ یوہ نوجوان بن رہے ہیں اس کو آخر یہ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں اور ایسے بیان کو لے کر اگر خود مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بیان اس طریقے کے بیان دیش میں کوئی بھی کسی بھی دھرم سمپدائی کا ویقتی دیتا ہے تو اس کے خلاف کانونی کاروائی ہونی چاہیے اتر پردش کے مکہ منتری یوگی دیدن نانچ نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی دھرم سمپدائی کے ویقتی اگر کسی کی دھارمک آستہ کے ویرود کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر کانونی طور پر کانونی طریقے سے کانونی کاروائی کی جائے گی لیکن اس چیز کو بھی پوری طریقے سے اتر پردش میں بلکل بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا جو سہرنپور میں ہوا جو گازی آباد میں ہوا یا اس طریقے کی جو بھیڑ اکتھی کی جا رہی ہے اس پر بھی اتر پردش کے مکہ منتری نے سترک رہنے کی بات کئی ہے اور ایسے لوگوں پر کانونی کاروائی کی بات کئی ہے کیمرمن شومی آدو کے ساتھ ونو شرمار ڈلی سے